ملک بھر میں تقریبات سب سے بڑی تقریب نئی دلی میں منقد جمہو کشمیر میں بھی یومی جمہوریہ کی تقریبات ملک جمہو میں لیفنن گورنر اور سینگر میں ال جی کے مشیر نے فیرہ ترنگا اور پدم ایوارڈز اور پولیس میڈلز کا اعلان جمہو کشمیر پولیس کے چھاسی اہلکار پولیس میڈل یافتگان میں شامل اور وادی کے چاندگ بالائی علاقوں میں برباری لوگوں نے لی راحت کی سانس اب خبریں تفصیل کے ساتھ آج پچھترمہ یومی جمہوریہ جوشک خروش اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منائے جا رہا ہے اس سلسلے میں بلک بھر میں تقریبات کا انعقاد ہوا سب سے بڑی تقریب قومی راجدانی نئی دلی کے کرتب پتھ پر منقد ہوئی جہاں قومی جھنڈا فیرانے کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مارچ پاسٹ پر سلامی لی صدر جمہوریہ آج روایتی انداز میں بگی میں سوار ہو کر کرتب پتھ پہنچی تقریب میں فرانس کے صدر ایمینویل میکرون نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی صدر جمہوریہ کی آمد کے ساتھ ہی کرتب پتھ پر قومی جھنڈا فیرائے گیا جس کے بعد انہیں اکیس توپوں کی سلامی دی گئی بھارتی فضائیہ کے چار ہلیکاپٹروں نے کرتب پتھ پر موجود لوگوں پر پھول برسائے ایک سو سے زائد خواتین فنکاروں نے بھارتی موسیقی کے آلات بجا کر ناری شکتی کا مظاہرہ کیا کرتب پتھ پر ہوئی پریڈ میں فوج کی تینوں شاکھوں سے وابستہ خواتین فوجیوں نے بھی حصہ لیا پریڈ کے دوران ملک کی فوجی قوت کا مظاہرہ کیا گیا لیفٹنینٹ شروانی سپریہ اور لیفٹنینٹ دیوکا ایچ اپستے جن سمو آلا دتا ہے دیش کی سیماوں ریجمنٹ کا آدرش باقی کرم شوری وجر مختلف ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کی جھانکیوں کے ذریعے ملکی ترقی تہذیب تمدن اور کسرت میں وحدت کی نمائش کی گئی کئی فنکاروں نے رنگارنگ تمدنی پروگرام پیش کی بھارتی فضائے کے لڑاکہ جہازوں نے کرتب بازی کے ذریعے حاضرین کو محضوظ کیا تقریب کے آخر میں قومی طرح نہ بجائے گیا اس سے قبل آج صبح وزیراعظم نیندر مودی نے قومی جنگی آدگار پر حاضری دی جہاں انہوں نے قوم کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے میں قوم کی قیادت کی پہلی بار آج یومی جمہوریہ کے موقع پر دلی میں ہونے والی تقریب لوگوں نے سرینگر کے لال چوک کے کلاک ٹاور سے دیکھی اس موقع پر مقامی اور غیر مقامی لوگوں کی خاصی تعداد موجود رہی جمہوریہ کی تقریبات انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے یوٹی سطح کی سب سے بڑی تقریب جمہوریہ میں منقید ہوئی جہاں لیفننگ گورنر منو سنہا نے تیرنگا فیرائے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی پریڈ میں جمہور کشمیر پولیس کے علاوہ نیم فوجی دستوں بیلٹ فورس کی ٹکڈیوں اور سکولی بچوں نے حصہ لیا اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیفننگ گورنر نے کہا کہ ملک نے ہر شعبے میں قابل قدر ترقی درج کی ہے اور جمہور کشمیر بھی ترقی کے نئے منازل تیہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جمہور کشمیر کے انتظام یا نوجوانوں کی بہبود پر خاصی توجہ مرکوز کر رہی ہے انہوں نے ملک کے حفاظت کے دوران اپنی جانے نیوچھاور کرنے والے جمہور کشمیر پولیس کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا سروچے بلیدان دینے والے ویروں وطنطردہ سینانیوں ایوم نیت نرماتاؤں کو نمن کرتا ہوں آج میں جمہور کشمیر پولیس آرم فورسز تتھا کندری سرکشابلوں کے ان سبھی سور ویروں کو بھی سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں جنہوں نے راستو کی ایک تاہ کھندتا اکشن لکھنے میں اپنے جان کی باجی لگائی اتن ویسواز سے بھرے ہوئے بھارت کا سب سے تیخشن پرتبیم آج جمہور کشمیر میں دکھائی پڑتا ہے سماجک برابری اور سوچن سے مکتی کا سوپن ساکار ہونے لگا ہے آم آدمی کی اپیک چھاؤں کی انروب ایک ایسے آدھنک جمہور کشمیر کے نرمان کا پریتن کیا جا رہا ہے جہاں سب کے لیے سمان اوسر اور سمان انصاف ہو جہاں نیتیوں کی رچنا انسانیت اور بھائی چارے سے ہو جہاں یگتہ ہی پہچان ہو جہاں آمن چین کا واتاورہ ناغریکوں کی سمجھ سکتیوں کو سمردھی میں پریورتی کر سکے آخر میں تمدنی پروگرام پیش کیے گئے جمعوں میں یوم جمہوریہ کی تقریب پر کئی محکموں کی جھانکیاں نکالی گئی جن کے ذریعے مطلقہ محکموں کی سکیویوں اور حصول یابیوں کو جاگر کیا گیا جل جیون مشن کی جھانکی کو بہترین قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا وادی میں بھی یوم جمہوریہ کی تقریبات کے انقاد کی خبریں محصول ہو رہی ہے صوبائی سطح کی سب سے بڑی تقریب سرینگر کے بکشی سٹیڈیو میں منقد ہوئی جہاں ال جی کے مشیر آر آر بھٹناگر نے ترنگا فیر آیا انہوں نے پولیس نیم فوجی دستوں اور سکولی بچوں کے مارچ پاسٹ پر سلامی لی سی آر پی اف کا کنٹنجنٹ ہے ایسٹن کمانڈنٹ روشتار شکمار کی قیدت میں سلامی پیش کرتا ہے آئی ٹی پی پی کا کنٹنجنٹ ایسٹن کمانڈنٹ دھینیش بھیموال کی قیدت میں سلامی پیش کرنے کے بعد ایمن سے آگر ہوتا ہوا اور یہ ہے ایسٹن ڈیریکٹر نومان کھان فارس پرڈکشن فورس کی قیادت کرتے ہوئے فارس پرڈکشن فورس ہمارے سب سونے کے محافظ ہے جملات کے محافظ ہیں کوٹھی بار مقدس شبیر کی قیادت میں آج کے اس واج پاس میں سلامی پیش کر رہے ہیں یہ ہے اینڈل بسکو سکول سری نگر آئیشہ چالک اپنی تقریر میں آر آر بھٹناگر نے جمع کشمیر کے لوگوں کو یا جمہوریہ کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا ملک کا ہر ایک خطہ ترقی کے منازل تیہ کر رہا ہے پروگرام کے آخر میں کئی فنکاروں اور سکولی بچوں نے تمدنی پروگرام پیش کیا جمہور میں وق بورڈ کے احتمام سے بورڈ کے مرکزی دفتر پر یومی جمہوریہ کی تقریب منقد ہوئی اس موقع پر وق بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشان اندرابی نے ترنگا لہرہا ہے تقریب پر بورڈ کے افسران اور دیگر ملازمین بھی موجود تھے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے درکشان اندرابی نے کہا کہ ملک کا آئین جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے علاوہ ہر شہری کے حقوق کے تحفظ کی بنیاد فرام کرتا ہے سری نگر میں ڈیویجنل کمیشنر کے دفتر میں بھی یومی جمہوریہ کی تقریب منقد ہوئی تقریب پر کشمیر کے ڈیویجنل کمیشنر ویجے کمار بھیدھوری نے قومی پرچم لہر آیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی انہنت ناغ میں یومی جمہوریہ کی سب سے بڑی تقریب گورنمنٹ ڈگری کالج کھنبل میں منقد ہوئی تقریب پر ڈیسٹک ڈیولپنٹ کاؤنسل کے چیئرمین محمد یوسف گوڑسی نے قومی پرچم لہر آیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی موسیقی دسٹکٹ پولیس لائنس کلگام میں بھی یومی جمہوریہ کے موقع پر تقریب کا احتمام ہوا تقریب پر ڈی ڈی سی چیئرمین محمد افضل نے قومی پرچم لہر آیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی موسیقی دسٹکٹ پولیس لائنس پولواما میں بھی یومی جمہوریہ کے موقع پر تقریب کا احتمام ہوا یہاں دسٹک ڈیولپنٹ کاؤنسل کے چیئر پرسن سید عبدالباری نے قومی پرچم لہر آیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی اس موقع پر پولواما کے ڈیپیٹی کمیشنر اور دیگر سیویل اور پولیس افضلان موجود رہے دسٹکٹ پولیس لائنس شپایاں میں ہوئی یومی جمہوریہ کی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئر پرسن ملقیش جان نے تیرنگا فیر آیا اور پریڈ پر سلامی لی اس کے آگے سے گزر رہی ہے سی آر پی آف پوٹین پٹالین کی ٹکڑی ایس آئیل گزر رہی ہے انکرے زوردار تعلیہ اس نے اپنا سلوٹ پر دھان کیا گپتین اسپیکٹر شبیر احمد بات انہوں نے اپنا سلوٹ پر دھان کیا ان کے لئے زوردار تعلیہ ہونی چاہے انہوں نے بچوں کے لئے ناظرین خبریں جاری ہے ایک کمرشل بریک کے لئے رکھتے ہیں پڑھتا ہے کھیلتا ہے چھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کراتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا ہمو دودھ پیتا ہے انڈیا گولڈی میٹ مطن مسالے جو آپ کے ہاتھ کا مطن کھائے جنجہ کی بڑھتا ہے جہاں جائے رشتہ بڑھائے گولڈی مسالے پھر سے آپ کا استقبال ہے بڑھگام کے سپورٹ سٹیڈیم میں بھی یومی جمہوریہ کی تقریب منقض ہوئی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئرمن نظیر احمد خان نے قومی پرچم لہرائے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی پراتون فرس ایس آئی کے کسا اپنے پریڈ کا پیسے گھنٹے ہوئے سلامی پیش کرتے ہوئے ایس آئی تلین دوستانی یہ ہے ہوم گارڈز کے جوان گھنٹے ہوئے سلامی پیش کرتے ہوئے ہم کے جوان نوک کی پروت ہمارا مستقل ہمارا سنہی مجھ کے آگے سے گھنٹے ہوئے سلامی پیش کرتے ہوئے یومی جمہوریہ کے سلسلے میں گاندربل میں بھی ایک تقریب کا اعتمام ہوا تقریب پر ڈسٹرک ڈیولرپنٹ کاؤنسل کیچئر پرسر نوزہت اشفاق نے قومی پر چم لہرائے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی اس موقع پر زلطرہ کیاتی کمیشنر اور دیگر افسران موجود رہے تقریب پر رنگارنگ تمدونی پروگرام بھی پیش کیے گئے بارہ مولا میں بھی یومی جمہوریہ کے موقع پر تقریب کا اعتمام کیا گیا یہاں ہوئی تقریب پر ڈسٹرک ڈیولرپنٹ کاؤنسل کی چئر پرسن سفینہ بیگ نے قومی پر چم لہرائے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی اس موقع پر سیول اور پولیس افسران موجود رہے تقریب پر رنگارنگ تمدونی پروگرام بھی پیش کیے گئے کوپڑا ظلے میں بھی یومی جمہوریہ کی تقریب جوشو خروش کے ساتھ منائی گئی پولیس لائنز کوپڑا میں ہوئی تقریب پر ڈسٹرک ڈیولرپنٹ کاؤنسل کے چئر پرسن عرفان سلطان پنڈت پوری نے قومی پر چم لہرائے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی اس موقع پر زدرہ کیادی کمیشنر اور دیگر افسران موجود رہے تقریب پر سکولی بچوں اور فنکاروں نے ثقافتی پروگرام پیش کیے بانڈی پورا کے ایس کے سٹیڈیم میں یومی جمہوریہ کی تقریب منقض ہوئی تقریب پر ڈسٹرک ڈیولرپنٹ کاؤنسل کے چئرمین عبدالگنی بٹ نے قومی پر چم لہرائے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی اس موقع پر بانڈی پورا کے ڈیپیٹی کمیشنر ایس ایس پی اور دیگر افسران موجود رہے کٹوہ میں ہوئی یومی جمہوریہ کی تقریب پر ڈسٹرک ڈیولرپنٹ کاؤنسل کے چیرمین کارنل موہن سنگھ نے تیرنگا فیرہا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی تقریب کے آخر میں فنکاروں اور سکولی بچوں نے تمدنی پروگرام پیش کیے موسیقی موسیقی سامبہ ظلے میں یوم جمہوری کے مرکزی تقریب رانی سچیتھ سنگھ سپورٹس ٹیڈیم میں منقد ہوئی جہاں ڈی ڈی سی چیئرمین کشف دت شرمہ نے قوم جنڈا فیر آیا اور مارچ پاس پر سلامی لی بعد میں تمہدنی پروگرام پیش کیے گئے موسیقی رسٹکٹ پولیس لائنز رجوری میں منقد ہوئی یوم جمہوری کی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئر پرسن نسیم لیاقت نے قومی جنڈا لہرہا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی اس موقع پر ظلہ انتظامیہ کے افسران کے علاوہ عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی تقریب کے آخر میں تمہدنی پروگرام پیش کیے گئے پنچ میں بھی یوم جمہوری کی تقریبات منقد ہوئی ظلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئر پرسن تازیم اختر نے ترنگا فیرہا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلام ہی لی آخر میں فنکاروں اور سکولی بچوں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے ادھمپور میں یوم جمہوری کے سلسلے میں کافی جوش خروش دیکھا گیا ظلہ میں ہوئی مرکزی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئرمن لال چند نے قومی جنڈا لہرائیا اور بیلٹ فورس کی ٹکڈیوں کے علاوہ سکولی بچوں کے مارچ پاسٹ پر سلام ہی لی آخر میں تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے سپورٹ سٹیڈیم ڈوڑا میں ظلہ سطح کی سب سے بڑی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئرمن دھنانتر سنگھ نے تیرنگا فیرائیا انہوں نے مارچ پاسٹ پر سلام ہی لی بعد میں تمدنی پروگرام پیش کیے گئے اپنے روائی کی انتاز میں مارچ پاسٹ پر سلام ہی لی اپنے روائی کی انتاز میں مارچ پاسٹ پر سلام ہی لی اپنے روائی کی انتاز میں مارچ پاسٹ پر سلام ہی لی تقریب کے آخر میں تمدنی پروگرام پیش کیے گئے سب انسپیکٹر مدسر پارکو جو لاکھتالیاں سے سوگر کرے مجھ کے سامنے سے جمعو کشیر آرمان پلی سب انسپیکٹر ریکو شرما سب انسپیکٹر کشتوار میں بھی یومی جمہوریہ کی تقریبات منقد ہوئیں زلے کی مرکزی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئر پرسن پوجہ تھاکور نے ترنگا لہرہا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلام ہی لی ریاسی کے جنرل زوراور سنگھ سپورٹ سٹیڈیم میں یومی جمہوریہ کی تقریب منقد ہوئی تقریب پر ڈی ڈی سی چیئرمن سراف سنگھ ناغ نے قومی پرچم لہرہا ہے اور مارچ پاسٹ پر سلام ہی لی جمہوریہ کی تقریب پرسن پوجہ سرینگر دفتر میں یومی جمہوریہ کے محاقے پر ایک تقریب منقد ہوئی اس محاقے پر جمہوریہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس اطول سری دھرن نے قومی پر چم لہرہا ہے یومی جمہوریہ کے سلسلے میں دسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس سرینگر میں بھی ایک تقریب کا احتمام ہوا اس محاقے پر پرنسپل دسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج جاوید احمد نے قومی پر چم لہرہا ہے سینٹرل ایڈمنیسٹریٹیو ٹریبنل سرینگر میں بھی یومی جمہوریہ کے سلسلے میں تقریب کا احتمام ہوا اس محاقے پر میمبر جوڈیشیل سینٹرل ایڈمنیسٹریٹیو ٹریبنل سرینگر بینچ کے میمبر ایم ایس لطیف نے قومی پر چم لہرہا ہے یومی جمہوریہ کے سلسلے میں دور دسٹرل کینڈر سینگر کے احاتے میں ایک تقریب منقض ہوئی اس محاقے پر کینڈر کے سربراہ ایس سنجیو نے قومی جنڈہ لہرہا تقریب پر پروگرام سربراہ رابیہ رسول شعب خبر کے سربراہ قاضی محمد سلمان اور دیگر ملازمین کے علاوہ سیکیورٹی ایلکار بھی موجود تھے شنکرہ چاہری پہاڑی پر واقع دور دشن کے ٹرانس میٹر پر ٹرانس میٹر پر کینڈر کے انجینئرنگ شعبے سے وابستہ ایسسٹنٹ انجینئر پی کے ترپاٹھی نے ترنگا لہرہا سرینگر منسپل کورپریشن کے کررنگر سرینگر کے دفتر میں آج یومی جمہوری کی تقریب منقض ہوئی منسپل کورپریشن کے کمیشنر ڈاکٹر ویس احمد نے قومی جنڈہ لہرہا سرینگر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھی یومی جمہوریہ کے موقع پر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا ہے تقریب پر ائرپورٹ کے ڈائریکٹر جاوید انجوم بہمانی خصوصی کی حصیت سے موجود رہے اس موقع پر سی آر پی ایف سی آئی ایس ایف اور جمع کشمی لائٹ انفینٹری کے افسران بھی موجود رہے انکم ٹیکس محکم سرینگر نے بھی یومی جمہوریہ کی تقریب بنائی اس موقع پر پرنسپل کمیشنر انکم ٹیکس ایم پی سنگھ نے قومی پرچم لہرہا پردیش کانگرس کے سرینگر دفتر پر یومی جمہوریہ کی تقریب منقض ہوئی اس موقع پر پارٹی کے سینئر نائب صدر جی این مونگا نے قومی پرچم لہرہا تقریب پر کئی پارٹی لیڈران بھی موجود رہے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سرینگر دفتر پر بھی یومی جمہوریہ کے سنسلے میں ایک تقریب منقض ہوئی تقریب پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری اورگنائزیشن شوک کال نے قومی پرچم لہرہا اس موقع پر بی جے پی کے کئی لیڈران موجود رہے بی جے پی کے احتمام سے انتناگ میں بھی یومی جمہوریہ کی تقریب منقض ہوئی اس موقع پر پارٹی کے انچارج سہ پرباری کشمیر رفیق احمد وانی نے قومی جنڈا لہرہا اپنی پارٹی کی طرف سے سرینگر میں منقض ہے یومی جمہوریہ کی تقریب پر پارٹی کے سینئر نائب صدر گلام حسن میر نے قومی پرچم لہرہا حکومت نے سال دوہزار چوبیس کے لیے پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے اس برس پانچ پدم ویبوشن سترہ پدم بھوشن اور ایک سو دس پدمشری ایوارڈز دیے جا رہے ہیں ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں تیس خواتین بھی شامل ہیں یہ ایوارڈز مختلف شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے افراد کو دیے جاتے ہیں نائب صدر جمہوریہ اور وزیر عظم نے ایوارڈ حاصل کرنے والے شخصیات کو مبارک بات دی ہے پچھترویں یومی جمہوریہ کے موقع پر لڈاک کے تین اہلکاروں سمیت جمہوریہ کے کل چھاسی پولس اہلکاروں کو صدر جمہوریہ پولس میڈل سے نوازا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بہتر اہلکاروں کو گیلنٹری ایوارڈ دیے جا رہے ہیں فرائز کی انجام دہی کے دوران بےمثال خدمات کے لیے دو اہلکاروں جبکہ غیر معمولی کارکردگی کے لیے بارہ اہلکاروں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جمہوریہ پولس کے چار اہلکاروں کو شارے چکر سے نوازا گیا ہے حالی میں دہشتگردوں کے ساتھ لوہا لینے کے دوران شہید ہوئے پنچ کے حوالدار ماجد حسین کو بعد از مرگ کیرتی چکر سے نوازا گیا ہے پچیس میں انفینٹری ڈیویجن کے جیو سی نے آج حوالدار ماجد حسین کے گھر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ان کے علاوہ کے دیگر فوجی افسران اور ماجد حسین کے ساتھیوں نے ان کے گھر جا کر اہل خانہ کو حمد دی وادی کے کئی بالائی علاقوں میں آج ہوئی درمیان درجے کی برباری سے ایک لمبے عرصے سے جاری خوشک موسم سے چھٹکارہ ملنے کے امکانات روشن ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق آج گل مارک، سون مارک، گریز، کرنا، شپیہ، مغل روڈ اور تلیل میں درمیان درجے کی برباری درج کی گئی محکم موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ تیس اور اکتیس جنوری کو وادی کے میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیان درجے کی برباری ہو سکتی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ چالیس روز پر مشتمل سخت سردی کا موسم شلے کلان انتیس جنوری کو رخصت ہو رہا ہے سرینگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دس ڈگری سیلچس ہے جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی صفر آشار یا پانچ ڈگری سیلچس ریکارڈ کیا گیا ادھر جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکیس آشار یا پانچ ڈگری سیلچس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت سات ڈگری سیلچس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ دیڈی نیوز رین اگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ